اس وقت ویڈیو لنک پر ویڈیو سٹوڈیو میں بریسٹر حمید بشانی جھوڑی ہوئے ہیں بتائیے میں نے کہا آرز کیا کہ کووڈ نائنٹین کا زمانہ دنیا بدل رہی ہے اور پتہ نہیں کووڈ نائنٹین کب ختم ہوگا اور کس طرح کی دنیا بعد میں بندی ہے لیکن ہمارے جو درینہ مسائل ہیں خاص طور پر جس علاقے سے آپ کا تعلق ہے کشمی، گلگت بلتستان، ساؤٹیشیا وہ مسائل اور گہرے سے گہرے ہوتے جا رہے ہیں آپ بھی ایسا ہی محسوس کرتے ہیں جیسا میں اور بہت سارے لوگ محسوس کرتے ہیں ہمارا جیسا کہ آپ نے کہہ دیا کہ میز ایک علاقے سے تعلق ہونے کی وجہ سے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں نا مسائل کا گیڑ کہ ایک مسئلے سے کہیں آزاروں مسئلے جو ہیں وہ جڑے ہیں اور ایک مسئلہ ختم ہوتا ہے تو اس کے بطن سے جو ہے وہ دوسرا مسئلہ جنم لیتا ہے تو اس حساب سے یہ بڑی ہم لوگوں کی ایک انفارچنیٹ سی سی سیچوئیشن ہے مجھے اس پہ ایک بلکہ مجھے ایک لطیفہ یاد آیا کہ وہ ایک جگہ پہ کہ یہ آدمی مجھ سے پوچھنے تھے کہ آپ کشمیریوں کے بڑے ہیں تو میں نے کہا جو ہم کشمیری ہیں تو جو ہم کشمیری ہیں تو جو ہم کشمیری ہیں تو آپ کی آئیڈنٹیٹی ہیں تو آپ کی آئیڈنٹیٹی ہیں تو میں نے کہا کہ بھائی بنیانی طور پہ میرا تعلق جو ہے ایک ریاست سے بہت پرانی ایک ریاست تھی جس کو ریاست پنچ کہتے تھے یہ ایک میری آئیڈنٹیٹی تھی اس علاقے کی جہاں پہ میں پیدا ہوا یہ پنچ کا نام آپ نے کرشن چندر بغیرہ کے حوالے سے سنا ہوگا پنچ بڑی ایک ہسٹاریکل قسم کا میں نے کہا اس وقت ہماری ایک آئیڈی یہ تھی اور دوسری آئیڈی یہ تھی کہ ہم ہندوستانی ہیں پھر جو ہے اس پہ کشمیر جو ہے اس کی ایک شکل بن گئی ٹھارہ سو چھالیس میں تو وہ جا کے ریاست جمہو کشمیر بن گئی جس میں کہ وہ پنچ بھی آ گیا تو پنچ اس میں داخل ہونے کے وعیے سے میں بھی کشمیری بن گئی کسی نے مجھ سے پوچھا ہو یا نہ پوچھا ہو ایب فورٹی سیون تیک یہ ایک معاملہ چلتا رہا فورٹی سیون میں آکے آپ لوگوں نے یہ جو کھیل کھیلا بھرے سگیر میں اس کی وجہ سے پنچ جو ہے وہ چلا گیا پاکستان کے پاس تو مجھ سے کسی نے پوچھے بغیر میرے متھے پہ جو ہے وہ پاکستانی کا جو ہے وہ ٹیکہ لگا دیا اور جو کچھ ادھر کے کشمیری تھے ان پہ وہ ہندوستانی ہو گئے تو ایب یہ ہماری ایبی تیک یہ انریزالب قسم کے ہمارے آئیڈنٹیٹی کرائیسیز ہیں چونکہ یہ جو آپ نے ٹاپک رکھا ہے اس کا بھی اسی کے ساتھ جڑتا ہے کہ یہ دیکھیں گلگت بردستان کی بات پہل رہے ہیں چونکہ وہ آپ سوال کریں گے ہمارے جو مسئلے ہیں ان کا حل کس چیز اس کا مسئلہ کس چیز سے جڑے ہیں وہ ہے جو ڈسپیوٹیڈ ہیں ہم تو جب تک ڈسپیوٹ ختم نہیں ہوگا اس وقت تک ہماری آئیڈنٹیٹیز جو ہیں وہ بھی مکمل نہیں ہوں گی اب دیکھیں اب ہم کہتے ہیں جی کہ میری لیٹسٹ آئیڈنٹیٹی آج کل جو ہے وہ ہے آزاد کشمیری لیکن اس پر ہندوستان کا دعویٰ ہے ہندوستان کہتا ہے نہیں جی یہ تو ہمارا حصہ ہے اور اس پہ تو آپ لوگ پاکستان نے ناجاز قبضہ کیا ہوا ہے تو یہ اس کو چھوڑیں گے ہم لوگ انتظار میں بیٹھیں کہ بھائی وہ چھوڑیں گے یہ چھوڑیں گے آخر کب تک ہمارے ساتھ جو ہے یہ سلسلہ رہے گا دیکھئے یہ تو اپنی جگہ پہ گھمیر داستان ہے ابھی ایک کورٹ نے بشانی صاحب کہا کہ گلکت بلتستان کو شاید انڈیپینڈنٹ صوبہ بننے کے بجائے پاکستان کا صوبہ بننا چاہیے اس میں بھارت نے افکورس اعتراض کیا گلکت بلتستان کے حوالے سے ہم کم سنتے ہیں کشمیر کے حوالے سے زیادہ سنتے ہیں اگرچہ ریاست جمع کشمیر کا حصہ ہے گلکت بلتستان بھی مگر آج میں خاص طور پر آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ جو کووڈ نائنٹین کے زمانے میں یہ کانٹویورسی زیادہ پھیلتی جلی جا رہی ہے گلکت بلتستان کے حوالے سے اس کا کیا کووڈ نائنٹین سے تعلق ہے یا پھر اس کا ایک اپنا ہسٹورک پرسپیکٹیو ہے یا پھر یہ کیا امیزہ کیا ہے یہ مکشر کیا ہے کووڈ نائنٹین سے اس کا صرف اتنا تعلق ہے سر کہ یہ چونکہ باقی خاموشی ہے پالٹکس ہو نہیں رہی ہے تو جہاں کہیں بھی چھوٹی موٹی کوئی پولٹیکل بات ہوتی ہے تو وہ آپ کو بہت زیادہ اونچی سنائی دیتی ہے گلکت بلتستان کا ایشیو تو خیر بہت عرصے سے ہے پرانہ ہے اور آپ نے سنا نہیں آئندہ آپ سنیں گے اب جو ہے آنے والے وقتوں میں جس طرح آپ کبھی کشمیر کشمیر کا لفظ جو ہے وہ سنتے تھے اسی طرح آپ کو گلکت بلتستان کا لفظ بار بار سنائی دے گا تو اس حوالے سے جو آپ نے ابھی کوڈ کا ڈیسیجن کیا اسی ریفرنس میں میں تھوڑا سا آپ کو لے جاؤں کہ یہ ایک بڑی ٹریجک قسم کی ہسٹری ہے جس میں کوڈس پاکستانی کوڈس نے کئی ڈیسیجن کیے ہیں اور آزاد کشمیری کوڈس نے ڈیسیجن کیے ہیں گلکت بلتستان کے بارے میں بنیادی طور پہ تھوڑا سا ہم اپنے جو سامعین ہیں آڈینس ہیں ان کو بیکراؤنڈ دینے کے لیے اس کی وضاحت یہ کر دیں گے گلکت بلتستان پورے ریاست جمع کشمیر میں بہت ہی امپارٹنٹ قسم کا ایک پیس آف لینڈ اور ایک پاپولیشن ہے امپارٹنٹ کی سوالے سے کہ ہسٹاریکلی اس کی جو امپارٹنٹس رہی ہے اس کے جو لوکیشن ہے سٹیٹیجک لوکیشن کی وجہ سے اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ایک ایسی لوکیشن پر گلکت بلتستان واقع ہے کہ ایک طرف تو اس کا جو سہرہ دیں ہیں وہ چین سے ملتی ہیں دوسری طرف پاکستان کے ساتھ سہر ہے اس کا تعلق ہے تیسری طرف اندوستان کے ساتھ اور یہ جو ہسٹاریکلی ایریے ہیں ان کے ساتھ جڑے ہوئے اس میں ان تین حقوقتوں کا اپنا اپنا کلیم ہے انڈیا اور پاکستان کا فورٹی سیون سے اور چین کا جو ہے وہ بعض علاقوں پر فورٹی سیون سے بھی پہلے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ علاقہ جو ہے یہ انگریزوں کے زمانے میں ظاہر ہے اس سے بھی زیادہ امپارٹنٹ تھا چونکہ انگریزوں کے زمانے میں جو آخری بڑی گیم تھی جہاں سے یہ پوری گیم سٹارٹ ہوئی یہ روس کی وجہ سے تھا جو ہے وہ آگے تی طرف بڑھ رہا تھا تو ان کو یہ نظر آ رہا تھا کہ یہ ایک لنک ہے سوویٹ یون کو اگر جو مل گیا تو اس کا پھر براہ راست جو ہے وہ تعلق جا کے انڈیا سے مل جائے گا اس حساب سے انہوں نے بہت پہلے یہ منصوبہ بندی کی ہوئی تھی سوویٹ یون کو کنٹین کرنے کے لیے ایون آٹھارویں صدی کے آخر میں وہ اس علاقے کو اس طرح مارک کر چکے تھے کہ یہ انڈین سب کنٹینٹ میں ایک امتائی امپارٹنٹ ترین علاقہ ہے یہی وجہ ہے کہ انگریزوں نے اس کو بالکل ڈیفرنٹلی ڈیل کیا مثلا انہوں نے اس کو ایک ایجنسی بنایا آپ نے سنا ہوگا گلگیت ایجنسی اور انہوں نے مہاراجہ ایری سنگھ سے چکے اسٹاریکلی فوٹیس جو ہے وہ آٹھارو سو چھالیس کے بعد یہ ریاست جمہو کشمیر کے علاقہ تھا جو کہ مہاراجہ گلاب سنگھ نے ریاست بنائی تھی اس میں یہ سارے چھوٹے موٹے علاقے شامل کر کے جس میں گلگیت بلدستان بھی تھا لیکن انگریزوں نے اس کو لیز پہ لیا مہاراجہ ایری سنگھ سے اب سوال یہ بہت بڑا ہے کہ اس کو لیز پہ لینے کی کیا ضرور تھی پورے برس اگیر میں کتنے علاقے تھے جو انگریزوں نے لیز پہ لیے ہوئے تھے اس پہ آپ گئیں تو اس ویری جو ہے فیسینیٹنگ قسم کی ریڈ اور ریسیرچ ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اس علاقے کے حوالے سے کسی پہ بھی اتبار کرنا نہیں چاہتے تھے نہ مہاراجہ ایری سنگھ پہ نہ چین پہ نہ وہاں کی لوکل پاپولیشن پہ لہذا انہوں نے اس کو اپنے ڈاریکٹ جو ہے وہ کنٹرول میں لیا ہوا تھا اب بعد میں جب فورٹی سیون میں یہ آلات پیدا ہوئے برس اگیر کی پارٹیشن آئی تو اس وقت انہوں نے اس کو واپس مہاراجہ ایری سنگھ کو دے دیا کہ بھئے ہماری لیز کوئے ہم جا رہے ہیں یہ لیں آپ اپنوں علاقہ جس کی وجہ سے وہ کشمیر میں پھر جو لڑائی جو ہم کانی دردناک سناتے رہے تھے ہو گئی اسی طرح گلگت بلدستان میں بھی ہوا اور یہ تقسیم ہو گیا اب یہ تقسیم ہونے کی وجہ سے جو گلگت بلدستان کا علاقہ ہے یہ بھی ایک بہت ہی امپارٹنٹ قسم کا چپٹر آف ہسٹری ہے کہ اس کو ایکسپلور کیا جائے کہ اس کی موجودہ شکل کیسے بنی اس کے لیے تین ڈیفرنٹ قسم کے نیریٹیوز ہیں ایک نیریٹیوز وہاں کے مقامی لوگوں کا ہے جو یہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے تو خود جو ہے اس وقت مہاراجہ کے خلاف بغاوت کر دی تھی اور اس کا جو گورنر تھا گنسارہ سنگھ اس کو نکال کے تو ہم نے جو ہے یہ آزادی لی تھی تو ہم تو آزاد لوگ تھے تو ہمارا مقصد تو یہاں پہ ایک آزاد ریاست بنانا تھا دوسرا نیریٹیو یہ ہے کہ جو وہاں پہ انگریز جو فوجی آفیسر تائنات تھے ان کی مدد سے کچھ دوسرے لوگوں نے ایکس میلیٹری جو انگریزوں کے میلیٹری میں تھے اور کچھ اس طرح انہوں نے مل کے تو وہاں سے پاکستان کا جنڈا لہرہ دیا اور تیسرا ورشن جو ہے وہ ہے آزاد کشمیری لوگوں کا چونکہ آزاد کشمیر میں جو ریاست اس وقت بنی تھی اس کو وہ کہتے تھے کہ یہ ساری ریاست جمہو کشمیر کی نمائندہ حکومت ہے اس لیے گلگت بلدستان بھی ہماری عملداری میں ہے تو اس اس ورشن کو پاکستان کی گورنمنٹ کی عمایت بھی حاصل تھی چونکہ ظاہر ہے پاکستان کی گورنمنٹ کی اس وقت کشمیر کے بارے میں شروع شروع میں رائی یہ تھی کہ یہ جی گورنمنٹ جو ہے یہ ایک خود رو قسم کی گورنمنٹ ہے جو خود یہاں کے لوگوں نے بنائی ہم تو صرف اس کی اخلاقی سپورٹ کر رہے ہیں جیسے آج کل کہا جا رہا ہے کہ کشمیر میں جی جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو لوکل ہے ہم تو صرف اس کی اخلاقی اور مارل مدد کرتے ہیں لیکن یہ بات درست نہیں ہے یہ جو سارے نیریٹیوز ہیں اس میں کچھ پرسنٹ سچائی ضرور ہے چونکہ ہر نیریٹیوز اس زمانے میں جو ہے چونکہ کمیونیکیشن بہت کم تھی لوگوں کا ایک دوسرے کے ساتھ راستہ رابطہ جو ہے بڑا مشکل تھا گلگت بلدستان کا راستہ بہت دشوار گزار ہے اور کشمیر کے ساتھ ڈائریکٹ جو اس کا لنک ہے وہ بہت زیادہ سخت موسم اور انتائی دشوار گزار پہاڑ اور اس طرح کے راستے ہیں تو ظاہر ہے کمیونیکیشن اتنی کلیر نہیں تھی تو کئی چیزوں پہ مس انڈرسٹیننگ بھی بہت تھی اور کئی نیریٹیوز ایسے تھے جو ایک علاقے سے دوسرے تک پہنچتے نہیں تھے لیکن جو ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے اسٹری میں جب آپ اس طرح کی چیزوں کو پروف کرنا دیکھتے ہیں تو اس کے لیے سب سے بڑا ڈاکومنٹ اس وقت جو ہمارے پاس لیگلی آتا ہے وہ انیس سو انچاس کا مائدہ کراچی ہے جو گاومنٹ آف پاکستان اور گاومنٹ آف آزاز کشمیر کے اس کو آپ ایک بنیادی طور پہ ایک بنیادی ڈاکومنٹ کے طور پہ رکھ کے اس ساری گیم کو سمجھ سکتے ہیں وہ مائدہ کیا تھا وہ پاکستان اور آزاز کشمیر حکومت کے درمیان یہ مائدہ ہوا کہ جی آزاز کشمیر کے فلان فلان معاملات جو ہیں وہ گاومنٹ آف پاکستان دیکھے گی چونکہ اس وقت ہے کہ آزاز کشمیر کی حکومت اور حکومت پاکستان کے درمیان کوئی ریٹن ایرنجمنٹ نہیں تھا کہ یہ آزاز کشمیر ہے کس چریہ کا نام اور اس کا پاکستان کے ساتھ تعلق کیا ہے اور ان لوگوں کے پاس اختیرات کیا ہے اس کا کوئی ریٹن چیز موجود نہیں تھی اور ظاہر ہے کہ چیزیں وربل تو تیہ تھی لیکن ریٹن موجود نہیں تھی اب اس میں ایک ریٹن ایگریمنٹ یہ ہوا جس میں کہ آزاز کشمیر حکومت نے اپنے سارے اختیرات جو پریکٹیکلی کیا بھی اس کے پاس تھے ہی نہیں لیکن تھیورٹیکلی اس کے پاس تھے وہ اس نے حکومت پاکستان کو دیئے ان اختیرات میں سب سے بڑا اور پہلا اختیار یہ تھا کہ جی آزاز کشمیر کی جو وزارت خارجہ ہے وہ حکومت پاکستان سنبھالے گی یعنی ایکسٹرنل آفیرز جو ہیں وہ آزاز کشمیر سے لے کے تو ہم خود اس کی دیکھ بال کریں گے اس کے بعد جو ہے اس کے بہت سارے پوائنٹس ہیں جو کہ اس وقت ریلیونٹ نہیں ہیں لیکن میں آپ کو ریلیونٹ جو بتاتا ہوں اس میں بڑا پوائنٹ یہ تھا کہ گلگٹ بلتستان جو ہے وہ ڈائریکٹ اس کا انتظام اور انسرام جو ہے وہ حکومت پاکستان کرے گی یہ ایک بہت امپارٹن ڈاکومنٹ ہے جس کے علاوہ کہیں بھی آپ کو ریٹن یہ نہیں ملے گا کہ بھئی یہ گلگٹ بلتستان پاکستان کے ساتھ کیسے چلا گیا یا آزاز کشمیر سے اس کا کیا تعلق تھا یا ریاست جمع کشمیر سے اس کا کیا تعلق تھا تو جب انہوں نے یہ اختیار لے لیا تو آزاز کشمیر حکومت کا ایکسپلینیشن یہ تھا کہ جی ہمارے پاس نہ اتنے وسائل ہیں اور نہ ہم اس پوزیشن میں ہیں راستوں اور دوری کی وجہ سے کہ ہم گلگٹ بلتستان کو سنبھال سکیں ہیں اس لیے ہم نے اسے لکھ کر پاکستان کو دے لیا اس میں سب سے بڑی شاکنگ پائنٹ یہ ہوگا دنیا کے لیے کہ وہ جو مائدہ ہے اس میں گلگٹ بلتستان کا کوئی فرد شامل نہیں ہے اس مائدے پہ تین لوگوں نے دسکت کیے دو لوگ آزاز کشمیری ہیں اور دیسرا جو ہے وہ پاکستان کا وزیر بے محکمہ ہے جنہوں نے دسکت کر کے تو گلگٹ بلتستان کو اٹھا کے پاکستان کو دے دیا لینج یہ آپ کو توفہ ہے جہاں سے ان لوگوں کی عبدالا اور یہ سیفرنگ جو ہے وہ شروع ہوتی ہے اور یہاں سے ان لوگوں کو غصہ آتا ہے کہ بھئی یہ آزاز کشمیری کاؤنٹ ہے جنہوں نے اٹھا کے ہمیں دے دیا موف دے دیا بیچ دیا توفہ دے دیا لیکن ہو دے ور ان وائی وی ور نٹ کنسلٹیٹ کہ بھئی ہم کیا چاہتے ہیں ہم نے آزاز کشمیر میں ہی رہنا ہے ادھر جانا ہے جمع کشمیر کی طرف کیا پاکستان تو انہوں نے ان کو اس طرح کر کے تو بریکٹ کر دیا کہ یہ علاقے جو ہیں یہ متنازہ ہیں چونکہ یہ ریاست جمع کشمیر کا حصہ ہے اور جب تک ریاست جمع کشمیر کا مسئلہ حال نہیں ہوتا اس وقت تک یہ متنازہ رہیں گے چنانچہ اسی وقت سے یعنی 1949 سے لے کے تو تقریباً 1974 تک گلگت بلدستان کے لوگوں کو دنیا کا کوئی رائٹ جس کو آپ کہتے نا human rights fundamental rights civil liberties ایسی کسی چیز کا کوئی تصور تک نہیں تھا وجہ اس کی یہ بتائی جاتی رہی کہ یہ چونکہ متنازہ علاقے ہیں اس لیے ہم ان کا کوئی status نہیں ہے تو اس لیے ہم ان کو کوئی رائٹ نہیں دے سکتے جو کہ بہت ہی ultry اور unbelievable کمزور قسم کا لاجک ہے لیکن برحال نہ وہاں پہ کسی کو right to vote تھا نہ کوئی election کا کوئی تصور تھا نہ وہاں پہ کوئی بنیادی انسانی حقوق جلسے جلوس کسی طرح یعنی total کالا قانون جس کو کہتے ہیں جس طرح کچھ علاقے پاکستان میں اب جا کے مثلا علاقہ غیر یا اس طرح کے انہوں نے مرج کیے نا اس طرح اس کو انہوں نے ایک territory کے طور پر جس کی کوئی legal standing legal status نہیں ہے اس کو استعمال کیا اور یہ جاکے 74 کے بعد اس میں پھر discussion شروع ہوئی جو آج آپ court کی بات کر رہے ہیں اور discussion بس صرف اتنی ہوتی تھی کہ وہاں پہ حکومت جو local ایک political agent کے ذریعے یا کسی بھی عام شخص کے ذریعے چلائی جا رہی ہے اس کے خدوحال کیا ہوں گے لیکن اس میں کوئی assembly نہیں کوئی legislation نہیں کوئی local loan کا rights یا ان کی say جو ہے وہ نہیں تھی up to even آپ اس کو کہہ سکتے ہیں 1999 یہ وہ دور تھا جب یہ course کی بات آئی کہ 99 میں جاکے تو یہ پھر اس پہ باقعدہ بیعت شروع ہو گئی کہ بھئی یہ علاقے جو ہیں اس میں انسان بستے ہیں بے شک یہ ریاست کا dispute ریاست کشمیر کی dispute کا حصہ ضرور ہیں لیکن اس کا مطلب تو یہ نہیں کہ آپ دو سو سال تک اگر کشمیر آپ کو نہیں ملتا تو یہ علاقے بھی اسی طرح ہوتے رہیں گے پھر انہوں نے آستا آستا اس میں تبدیلی لانی شروع کی جس میں کچھ courts کے decision بھی تھے ایک court خود عزاد کشمیر court کا decision تھا جسٹس موجید ملک جو کہ کسی آئی court کا ایک بہت بڑا بولڈ قسم کا decision تھا اس کو verdict کے نام سے انہوں نے اس decision پر مشتمل کتاب بھی چھاپی ہے جس میں انہوں نے پورے لائل دیئے historically یہ ریاست کا حصہ ہے اس کے بعد جا کے 2009 میں ان کو تھوڑے right دیئے گئے کہ جی یہ جس کو آپ کہتے ہیں 2009 کی گلگت بلتستان کا self governance ordinance جس میں ان کے right to vote اور legislature اور local ملازمتیں اور اس طرح کی چیزوں کے کچھ حقوق جو ہیں وہ ہوئے جو کہ people's party نے اور میں نے پہلے بھی یہ عرض کیا تھا کہ اس بنیاد پہ کہ بینظیر اس پہ جب وہ exile میں تھی تو face to face ان کے اس پہ ڈیگیٹ ہوئے کہ یہ آپ لوگ گلگت بلتستان کے ساتھ یہ کر رہے ہیں تو ان کو تھوڑا سا realize ہوا کہ یہ تو بالکل ہم عد کر رہے ہیں یہ تو ایسے ہی ہے کہ ریاست جمہ کشمیر disputed ہے تو انڈیا جو ہے وہ جمہ کشمیر کے علاقے کو نہ تو election کرانے دے نہ ان کی کوئی freedom of expression نہ freedom of کسی طرح کی mobility کسی کوئی ایک right بھی ان کا نہ ہو اور وہ ان کو لے کے بیٹھ جائیں کہ یہ disputed علاقے ہیں تو آپ ہم سے کیا بات کرتے ہیں یعنی بہت ہی اس طرح کا logic تھا جس کے ویسے 2009 میں ان کو کچھ حقوق ملے جس کو 2018 میں جس کو آپ کہتے ہیں 2018 guidance جس کے تحت 2018 اور 2009 یہ دونوں ٹائم جو ہیں اس میں ان کو کیا ضرور پڑ گئی تھی ایک تو میں نے آپ کو یہ بتایا دوسرا یہ تھا کہ یہ جو آپ کا سی پیک ہے سی پیک کی ویسے گلگت بلدستان ریاست جمہ کشمیر میں اگر پہلے ان کا کوئی کہیں پانی کا انٹریسٹ ہے کہیں ڈیم کا انٹریسٹ ہے کہیں اور دوسری ریسورسز ہیں لیکن سی پیک کے بعد گلگت بلدستان سب کے لیے ایک بہت ہی بڑا important قسم کا علاقہ بن گیا لہذا پاکستان نے اسی حساب سے اس میں جو ہے وہ آپ نے لاز بنانے شروع کیے 2018 کا جو ordinance تھا وہ انہوں نے کیا اس طریقے سے کہ جی ہم یہاں کے لوگوں کو empower کر رہے ہیں یہ گلگت بلدستان کی کانسل ختم کر کے تو اس کو ہم legislative assembly دے رہے ہیں ان کو right to vote دے رہے ہیں ان کی جوڈی شری اور ان کا supreme court دے رہے ہیں اور ان کو ہم آزاد کشمیر کی طرح کا ہی ایک آزاد قسم کا علاقہ بنا رہے ہیں جن کے بعد سب کچھ اپنا ہوگا لیکن جو practically اس ordinance کو اگر آپ پڑھیں تو آپ کو عیرت ہوگی کہ وہاں پہ گمہ پھر آکے تو ہر اختیار جو ہے وہ finally prime minister پاکستان کے پاس جاتا ہے اور you will image کہ یہ جو ہماری کہتے ہیں نا taxation without representation یہ ایک پرانہ colonial ایک جو ہے ایک طرح کا چیز ہے کہ آپ کو جہاں پہ آپ نے نہیں ہے وہاں پہ آپ جو ہے وہ taxation representation representation دونوں آپس میں جڑے ہوئے چیزیں یہ جناب 2018 میں دونوں اختیارات prime minister پاکستان کے پاس چلے گئے کہ گلگت بلدستان میں ٹیکس لگانے کا اختیار prime minister پاکستان کو ہوگا جو کہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں آئین کی ترمیم کے بعد یہ اختیارات خود پاکستان کے اندر جو ہے وہ prime minister کو اصل نہیں ہے لیکن گلگت بلدستان میں انہوں نے کیسے یہ اصل کر لیا جس کا تعلق ظاہر ہے جا کر سی پیک سے بنتا ہے اس کے بعد land acquisition میں لا محدود اختیارات کے جہاں پہ جس طریقے کے جو facility کی ہمیں ضرورت ہے وہ ہم لے سکتے اور وہ prime minister لے سکتا ہے اور اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا یعنی آپ گلگت بلدستان کے کورٹس میں جا کے ان کو چیلنج نہیں کر سکتے اور آپ کی کسی بھی رائٹ کو جو بنیادی fundamental رائٹ ہے اس کو غضب کیا جا سکتا ہے لیکن آپ اس کے خلاف کوئی آپ کے کورٹس میں جو ہے وہ ریمیڈی نہیں ہے جہاں تک سپریم کورٹ کا ان کو دینے کی بات ہے تو اس کے ساتھ ساتھ یہ شرط رکھی گئے کہ اس کا جاج جو ہے وہ پاکستان کا ہوگا اور گلگت بلدستان کا کوئی قانون دان کوئی وکیل یا جاج جو ہے وہ سپریم کورٹ کا جاج نہیں بن سکتا یعنی اس کو انہوں نے بنیادی طور پر بائی لا ہی جو ہے extrude کر کے رکھ دیا تو اس کو اگر آپ دیکھتے ہیں جس آرڈیننس کو جس کے اتنے بڑے تعریفوں کے پل باندے گئے تو وہ بنیادی طور پر قدیم کالونیلزم کا ایک جدید یعنی اس کی ایک ری مارڈیفائیڈ قسم کی اور ری فائنڈ قسم کی ایک شکل تھی جس میں پیپل آف دیٹ لینڈ اور وہ علاقہ جو لوگ تھے لوکل لوگ ان کے تمام رائٹس کو گھما پھرا کے تو پاکستان کے پرائیم نیسٹر کے حوالے کر دیا گیا تو اب جا کے تو اس پہ اب یہ جب بات آئی چونکہ وہاں پہ ایک بہت بڑی انرسٹ اور ایک زبردست قسم کی اس کی اپوزیشن موجود ہے جو ایوام کے اندر جس کی ویسے لینڈ سے جڑے ایشیوز پہ ٹیکسیشن کے جڑے ایشیوز سے ووٹ اور اختیارات کے جڑے ایشیوز کی ویسے وہاں پہ کہیں نوجوان جو ہیں اس وقت جیلو میں باند ہیں آپ نے بابا جان کا نام سنا ہوگا ان کو ایک لمبی جو ہے وہ کہہ دی گیا کہیں اور اس طرح کے نوجوان ہیں جن کو جیلو میں ڈالا گیا محض اس لیے کہ وہ ان حقوق کی بات کرتے تھے یا جہاں پہ زمینوں پہ قبضے ہو رہے تھے اس کی اپوزیشن کر رہے تھے تو ان کو انہوں نے بنیادی طور پہ ٹیررزم اور اس طرح کے دفعات لگا کے جو ہے وہ چپ کرا دیا اب جا کے تو یہ جو آپ نے کہا نا جی پاکستان کے سپریم کورٹ نے ڈیسیجن کیا کہ جی آپ وہاں پہ الیکشن کرائیں اور عبوری حکومت بنائیں اور یہ انہوں نے اس لیے کہا کہ جی یہ جو آٹھارمہ جو آڈیننس تھا 2018 کا اس میں اس کا کوئی ذکر نہیں تھا تو اس لیے انہوں نے یہ حکم دیا کہ آپ یہ یہ چیزیں سٹ اپ کر کے تو یہاں کے لوگوں کو حقوق دیں تو پاکستان کا یہ برابری کا مطلب یہ ہے کہ یہ پاکستان کا حصہ ہیں اصل میں اس میں پرابلم یہ ہوتا ہے نا کہ جس طریقے سے اس کو ڈیل کیا جاتا ہے مثلا وہاں انہوں نے جو لینڈ گلگت بلدستان کی لینڈ جو ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے نا کہ پہلے پوری ریاست جمع کشمیر میں مہاراجہ ایری سنگھ کے زمانے سے ایک قانون تھا کہ یہاں پہ کوئی باہر سے آکے زمین نہیں خرید سکا سکتا جس پہ یہ جو اتنا شور پڑا ہے جو 35 اے ریموو ہوا ہے یہ 35 اے اصل میں وہی مہاراجہ ایری سنگھ کے اس کو پروٹک کرنے کے لیے تھا اسی طرح گلگت بلدستان میں بھی تھا جو بہت پہلے 1974 سے بھی پہلے جو ہے پریکٹیکلی وہ پاکستان نے ختم کر کے تو وہاں پہ زمینیں جو ہیں اس پہ لوگوں کے غیر جو باہر گلگت بلدستان سے باہر لوگ تھے ان کو اجازت دے دی اب یہ جا کے جو 18 جو آڈیننس تھا 2018 کا اس میں بھی انہوں نے دومی سائل کی جو دیفینیشن کی کہ گلگت بلدستان کا سیٹیزن کاؤن ہے جس کے پاس دومی سائل ہے اور پلیس وہ لوگ ہیں جو پاکستان سیٹیزن شیپ ایکٹ 1951 کے تحت پاکستان کے شہری ہیں یعنی دوسرے علفاظ میں پاکستان کا ہر شہری جو ہے وہ گلگت بلدستان کا شہری ہے اور وہاں پہ جا کے زمین خرید سکتا ہے اور کاروبار کر سکتا ہے جس کا تعلق ظاہر ہے سی پی ایکس سے جڑتا ہے جیسے کہ ہسٹری میں ہمیشہ اس طرح کی کالونیل پاورز کرتی رہی ہیں کہ لوکل جو انڈیجنس پیپل ہوتے ہیں ان کی غربت اور ان کی اس طرح کے حقوق کی نہ انہیں کی وجہ سے جو ان کی آلت ظاہر ہے اس سے فائدہ اٹھا کے تو وہاں پہ یا زمینیں خریدتے ہیں یا تجارت کرتے ہیں اور آستہ آستہ کالونیلائزیشن کا ایک پروسس جو ہے وہ کمپلیٹ کرتے ہیں تو اس حوالے سے وہاں چونکہ ایک کانشیس مائنڈ جو جو ڈیولپ ہو رہا تھا اس کو دبانے کے لیے اور یہ چونکہ اب پاکستان کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ انہوں نے خود بنا دیا کہ گلگت بلدستان اب ہماری شارعک ہے پہلے جمہو کشمیر ان کی شارعک تھی جو کہ موڈی صاحب نے دبائی اور کچھ اس طریقے سے دبائی کہ کسی کی سمجھ میں نہیں آیا کہ شارعک کدھر گئی تو اب انہوں نے گلگت بلدستان کو شارعک ڈیکلیئر کیا اور سارا فوکس اس پہ ہے لہٰذا وہاں پہ جو قانون سازی بھی ہو رہی ہے خواہ یہ کہا جا رہا ہو کہ یہاں کے لوگوں کو آپ پاکستان کے برابر حقوق دیں یا ان کے جو بھی فنڈامنٹلز آئیٹس ہیں ان کی رسپیکٹ کریں کچھ کریں وہ گھما پھر آ کے تو کوئی نہ کوئی ایسا اختیار لینا ہوتا ہے جس کی وجہ سے اگر فیوچر میں وہاں پہ کوئی بغاوت ہوتی ہے اتجاج ہوتا ہے جس کے لیے اندر ہی اندر لاوہ پک رہا ہے چونکہ لوگ ویسی پیمانے پہ ناراض ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے کبھی ان کو یہ کہا جاتا ہے جی کہ ہم آپ کو آکش لیے نہیں دے رہے کہ یہ مسئلہ کشمیر پہ اثر پڑے گا جب وہ ان کو مسئلہ دیتے ہیں کہ اگر مسئلہ حق لینے سے مسئلہ کشمیر پہ اثر پڑتا ہے تو پھر تو جمع کشمیر اور آزاد کشمیر کے لوگوں نے تو بہت بڑے بڑے عقلیے ہوئے ہیں ان کے تو اپنے سپریم کورٹ بھی ہیں ہائی کورٹ بھی ہیں اسمبلیاں بھی ہیں وزراء آزم بھی ہیں سب کچھ ہے تو وہ ان کی ویسے اثر نہیں پڑا تو ہم اپنا رائٹ مانگتے ہیں تو آپ کہتے ہیں اثر پڑتا ہے کبھی ان کو کہتے ہیں کہ نہیں جی آپ کو اگر یہ دے دیا تو اس کی ویسے فلان آراز ہو جائے گا ابھی ریسنٹلی ان کو یہ بتایا جا رہا تھا کہ آپ لوگ کو حقوق اس لیے نہیں مل رہے کہ آزاد کشمیری نہیں مانتے جیسے کہ پاکستان ارکام آزاد کشمیریوں کے پوچھنے سے کرتا ہے تو یہ سیچویشن ہے جناب جو کہ بڑی ٹریجک ہے اور اس میں جو کوٹس ہیں وہ ساری گیمز پلے کرتے ہیں میں نے جیسا کہ ارزکیہ غالباً یہ آپ کے چیف جسٹس صاحب جو تھے ساکب نصار صاحب جن پہ آج کال غبن اور پیسے خرد برد کرنے کا الزام ہے باہر اور یہاں کینیڈا سے بھی آپ نے سنا تھا کہ وہ پیسے لے کے گئے ہیں لوگوں سے تو انہوں نے یہ ڈیسیجن کیا تھا 2018 میں جس میں کہ انہوں نے عدالتی زبان میں ایک ایجنڈا جو تھا کہ تمام طرح حقوق ان کے ڈینائے کر کے تو پرائیم نسٹر آپ پاکستان کے آت میں دے دیے جائیں اور یہ کہا کہ جی ہم کانسل ختم کر رہے ہیں اور فلان ختم کر رہے ہیں اور وہاں پہ لیجسلیٹیو اسمبلی کا نام جو ہے وہ چینج کر کے تو صرف اسمبلی رکھ لیا ہے تو اس وعی سے ان کو پتہ نہیں کیا اختیار مل گئے تو یہ جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ اب ایک سا وقت آ گیا ہے کہ وہ اس کو مزید پرولانگ کر نہیں سکتے اس لیے وہ اب کھل کے سامنے آئیں گے اور یہ میں آپ کو بتا دوں کلیہ لیا جی بشانچہ درست کہا کہ صورتحال ویسی ہی لگ رہی ہے اور جو صورتحال ہے کوٹ کی کوٹ کی ایک مینی پولیشن ہے وہ ظاہر ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہوتی ہے لیکن آپ کو فیوچر کیا نظر آتا ہے ادھر بھارت نے ایک بار پھر سخت رویہ اختیار کرتے ہوئے کہا کہ یہ ریاست جمہو کشمیر کا ٹھوٹ آنگا ہے اور گلگت بلکستان بھی بھارت کا حصہ ہے یعنی انہوں نے یہ بھی کہا کہ حتیٰ کہ پاکستان ایڈمیسٹریٹڈ کشمیر بھی ہمارا حصہ ہے یہ بات خیار پاکستان بھی کرتا ہے مگر سی پیک کی وجہ سے اور چائنہ کی بھی انوالمنٹ ہے چائنہ بھی تھرڈ پارٹی ہے اس پورے آہ کانفلکٹ میں اس کی وجہ سے اور پھر یہ جو کووڈ نائنٹین کا انٹرنیشنل پریشر ماؤنٹ ہو رہا ہے اگینس چائنہ اس کی وجہ سے کیا کوئی چائنہ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسا کردار کرے گا چونکہ اب تک تو چائنہ کبھی کرتا ہے کوئی کردار ادا کبھی نہیں کرتا بولنے کی حد تک اس کا کردار زیادہ رہتا ہے مگر کیا آپ کو لگتا ہے کہ گلگت بلتستان میں کوئی فیصلہ کن کام ہونے جا رہا ہے آئندہ کچھ مہینوں میں یا سالوں میں بالکل جناب یہ ہنڈرڈ پرسنٹ شوہ رہے کہ فیصلہ کن کام ہونے جا رہا ہے اور اس کی وجہ تو آپ نے خود بیان کر دی چین جو ہے یہ کوئی تھرڈ پارٹی نہیں ہے اس ڈسپیوٹ میں چین اس میں اب جو ہے اپنے مفادات کے حوالے سے فیسٹ پارٹی ہے یہ میں آپ کو بتا دوں اور اس کی دو وجہات ہیں ایک تو یہ ہے کہ اب ظاہر ہے اس کا یہ سکسٹی بلیون ارویٹا اور یہ بیلٹ ان روڈ کا جو منصوبہ ہے اس کا سٹارٹنگ پائنٹ ہی جو ہے وہ گلگت بلتستان ہے اب ایک حوالے سے چین کا اب انٹرسٹ جو ہے اپنا ویسٹیڈ انٹرسٹ وہاں پہ ہے پہلے بھی تھا ظاہر ہے لیکن اب چونکہ انہوں نے اس پہ پیسے بھی لگائے انہوں نے تو خیر آزاد کشمیر کے اندر بھی جو ہے وہ ڈیم بنانے میں اور ایتر ایتر انویسمنٹ کی ہوئی ہے لیکن گلگت بلتستان تو بہرحال ایک سٹارٹنگ پائنٹ ہے نمبر ون نمبر ٹو چین کے پاس جو ہے وہ ریاست جمع کشمیر کا ایک بہت بڑا علاقہ ہے جس پہ آدھے پہ یا تو وہ ناجائز قابض ہے یا پھر اس کو جو علاقہ پاکستان کی طرف سے خود دیا گیا جو کہ ظاہر ہے کشمیری اس کو کنٹسٹ کرتے ہیں اور اس بنیاد پہ اندرستان جب یہ دعویٰ کرتا ہے کشمیر ہمارا حصہ ہے تو پھر ان علاقوں پر بھی اندرستان کا جو ہے وہ دعویٰ بنتا ہے تیسری چیز جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ اندرستان کا جو جہاں تک یہ کہنا جی انہوں نے تو نائنٹی فور میں غالباً وہاں کی پارلیمنٹ نے بھی یہ قرارداد پاس کر دی تھی کہ آزاد کشمیر اور گلترستان ہمارا حصہ ہے اور وہ کوئی اکرامات کرے لیکن اس میں میں آپ کو سچی بات بتاتا ہوں کہ اندرستان کا جو سٹیچر اور طاقت ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اگر وہ یہ علاقے لینا چاہیں تو بڑی آسانی سے لے سکتے ہیں یہ میں آپ کو بتا دوں یعنی جس کو وہ کہتے ہیں نا زندہ یا مردہ کسی نا کسی عالت میں وہ اس کو لے سکتے ہیں اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ بھی اس کو صرف اس طریقے سے دیکھ رہے ہیں کہ جو پاکستان کلیم کر رہا ہے گزشتہ ستر سال سے جی کہ ریاست جمع کشمیر ہمارا حصہ ہے اور ہم اس کو لے کے چھوڑیں گے تو نتیجہ آپ نے دیکھ لیا کہ کتنا اگلیا ہوا ہے تو اسی طرح اندرستان بھی اس کو کر رہا ہے اور میرے نزدیک یہ اندرستان کے لیے کوئی بہت زیادہ امپارٹنٹ علاقے بھی نہیں ہیں کسی بھی اعتبار سے کہ جس کی ویسے ان کا کوئی کام رکا ہو یا یہ ملنے کی ویسے ان کے کام میں کوئی بہت بڑی کوئی اضافہ ہو جائے یہ جسٹ ایک آپ یوں سا ملیں کہ سمبولک قسم کا ایک چیز ہے اور اس کے کچھ معنی ہیں جب آپ سمبولک کے لیے اس کو یوز کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پارٹیشن کے وقت کچھ ایسے معاملات جو ہوئے اس پر ایک موقع تھا کہ یہ علاقہ غلط سے چلا گیا یا ہمارا حصہ ہے اس کو واپس کیا جائے تو اس میں ایک کنٹینیوٹی جو ہے وہ ہے لیکن جہاں تک غلط بلدستان کا تعلق ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان یہ سمیر آئے کہ اس وقت ان کے پاس یہ ایک سنہری موقع ہے کہ چونکہ ہندوستان نے جمع کشمیر کو مرج کر لیا اب وہ ایک یونین ٹیریٹوری ہے کشمیریوں کی طرف سے اس کو ایکسپٹ کیا جائے یا نہ کیا جائے لیکن یہ ایک اتنی بڑی حقیقت ہے جو ہم سب کے سامنے ہے جس سے ظاہرہ انکار کرنے کا مطلب خود فریبی ہے تو اس کو اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس وقت غلط بلدستان جو ہے اس کو بھی لے لیا جائے پاکستان کے جو پالیسی میکرز ہیں اور جو پیچھے بیٹھے ہوئے ڈیسیجن میکرز ہیں ان کی یہ رائے ہیں تو اس صورت میں ان کا خیال ہے کہ اس پہ کوئی بہت بڑا رد عمل نہیں ہوگا لہٰذا یہ اس پہ کچھ کریں گے اور اس پہ کوئی زیادہ لمبا عرصہ نہیں لگے گا یہ میں آپ کو بتا دوں ضروری نہیں کہ وہ کوئی بہت اس کو صوبہ ڈیکلئر کر دیں یا کوئی اس طرح کی سیمائی انڈیپنڈیٹوری بنا دیں وہ اس کو اس طریقے سے کریں گے جیسے ساتر سال سے کرتے ہیں ٹیکسیشن تک کے اختیارات ان کے پاس ہیں لوگوں کو بنیادی انسانی حقوق ڈینائے کرنے کے تک کے اختیارات اصل ہیں تو وہاں پہ مطلب ہے کچھ دو چار چیزیں اور ڈال دیں گے تو اس سے کیا جو ہے وہ فرق پڑے گا بائی داوے اس میں جو سب سے بڑے چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو اٹھارویں ترمین کے تحت پاکستان کے صوبوں کو جو اختیارات اصل ہیں وہ بھی وہ گلگت بلدستان کے لوگوں کو دینے کے لیے تیار نہیں اس لیے انہوں نے 2009 میں بھی اور 2018 میں بھی جو ان کو وہ دیا اس میں سے ان چیزوں کو انہوں نے ایکسکلوڈ کر دیا جس میں فنڈامنٹل رائٹ سے لے کر فائننشل چیزوں تک شامل ہے حالانکہ ان کو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو جو ہے یہ مشتر کا کانسل آف کامن انٹرسٹ اور اس طرح کی جو کمیٹیاں ہیں ان میں ایز ای اپزرور آپ کو بٹھا سکتے ہیں ایز ای اپزرور جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نہ بوٹ دے سکتے ہیں اور نہ اس میں آپ کی کوئی تجویز سنی جا سکتی ہے آپ بیٹھ کے سنتے رہیں کہ ہم وسائل پاکستان میں کیسے بانتے ہیں تو یہ میں سمیتا ہوں کہ فیوچر کا ایک بڑا مسئلہ ہے جس کے لیے ایک مقامی آبادی کے اندر بھی کافی بڑے پیمانے پہ آن رسٹ جو ہے وہ موجود ہے اچھا شاید صاحب اب آخر میں ہم اس صورتحال کو ایک بار پھر ڈسکس کریں گے کیونکہ ہر ہفتے کشمیر کے دونوں طرف ٹینشن بڑھتی چلی جا رہی ہے رمضان کا بھی مہینہ ہے کووڈ نائنٹین کا بھی چیلنج ہے تو کو ہوتی ہے کہ رمضان کے مہینے میں ویسے ہی پیس ہوگا اور کووڈ نائنٹین تو پوری دنیا پر ایک وبا ہی نہیں بلکہ ایک افتاد ہے تو اس کے باوجود یہ ٹینشن بڑھ رہی ہے اور بھارت کا مسلسل کہنا ہوتا ہے کہ پاکستان کا اس میں مہین کردار ہے ہمیں ڈیفینسیو ہونا پڑتا ہے تو آپ اس آرگومنٹ کو اور اس سیچویشن کو کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں جی یہ تو ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ دیکھیں تین بڑی آرگنیزیشنز جو ہیں جن پہ ٹیروریزم کے چارجز ہیں اور انٹرنیشنلی بینڈ ہیں جیش محمد ہو گئی لشکر تیبہ اور عزب المجائبی اب تینوں کے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ گزشتہ پانچ شہ مہینے میں ہر روز ان کے کوئی نہ کوئی لوگ جو ہیں وہ مارے جاتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ ملیٹنسی اس محول میں آپ نے پیک پہ ہے آپ نے گزشتہ ہفتے دیکھا تھا کہ وہاں کچھ انڈین آرمی آفیسرز بھی مارے گئے جس میں ایک کرنل اور غالباً ایک میجر اور اس طرح کے ایک اور رنگ کے آفیسر شامل تھے اس طرح ملیٹنٹ مارے گئے اسی جڑپ میں اب آپ نے یہ دیکھا کہ عزب المجائدین کا جو کمانڈر تھا یہ جو نائکو وہ اس پہ وہ مارا گیا ایک جڑپ میں تو اس حوالے سے وہاں پہ ایک انڈرسٹ موجود ہے جو کہ ایسے علات میں ایک سمینے کی بات ہے کہ ایسے علات میں یہ انڈرسٹ کیسے موجود ہے کہ جب کہ آپ ایک طرف تو کہتے ہیں جی کہ مکمل لاکڈاؤن ہے اور لوگوں کو اپنے گہروں صحیح نہیں نکلنے دیا جاتا ہے ایک کرفیو کی سیچوئیشن ہے تو اس صورت میں اس طریقے کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اتنے پیمانے پر ملیٹنسی تو ایک الکپول کے انداز میں بڑے عرصے سے رہی لیکن جس طریقے سے اب اس نے یہ جو ہے وہ بڑی ہے یہ میرے لیے ایک عجیب بات ہے اس سینس میں کہ اب پاکستان کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے ریپیٹڈلی کہ جی ہم وہاں پہ ملیٹنسی کو سپورٹ نہیں کرتے یہ بات بالکل سینٹنس یہ بولا جاتا ہے لیکن پاکستان کی جو رولنگ الیٹ ہے اس کے ہر بیان میں جو ہے وہ آگ چھڑکنے کے علاوہ اور کچھ ہوتا نہیں ہے کہ یعنی جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ہندوستان نے وہاں پہ قبضہ کیا ہوا ہے بیگنا لوگ کو مار رہا ہے ہر روز وہاں پہ جو ہے وہ دو چار بیگنا لوگ مر جاتے ہیں بروٹالیٹیز ہو رہی ہیں سب کچھ ہو رہا ہے تو آخر میں آپ یہ کہیں یا نہ کہیں کہ ملیٹنسی ہونی چاہیے نہیں وہ تو ہوگی ایسے چونکہ جب آپ ایک کام دیکھیں اس میں ہمیں اب یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان اس کاز کو چمپین کر رہا ہے without contributing anything positive چونکہ آپ اس طرح کی چیزوں کو جب ہوا دیتے ہیں تو ایک situation create ہو جاتی ہے جو کہ کسی وقت بھی کوئی خوفناک ٹرن لے سکتی ہے آپ کسی علاقے کو فوکس کر کے تو یہ کہنا شروع ہو جائیں کہ جی فار ایکزمپل آپ پاکستان میں دیکھ لیں وزیرستان کو آپ فوکس کر کے تو حکومت اندستان یا حکومت افغانستان ایر روز کہنا شروع ہو جائے کہ وزیرستان میں بہت بڑا ظلم اور جبر ہو گیا ہے یہاں پہ یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا تو وہاں پہ ایک situation create ہوگی جو بلاخر جا کے جس کو ملیٹنسی کا ٹرن بھی مل سکتا ہے اب پاکستان کا کشمیر کے بارے میں جو stand ہے وہ یہ ہے کہ جی کشمیر میں یہ ظلم ہو رہا ہے اور ہم اس ظلم کو مقابلہ کریں گے اس کو expose کر رہے ہیں اور ہم اس کا حل نکالیں گے لیکن practically وہ اس کا کوئی حل نکالتے نہیں نتیجے کے طور پہ وہاں پہ اس طرح کے نوجوان جو ہیں وہ گمراہ ہو کے بندوقیں اٹھاتے ہیں اب اس میں ضروری نہیں کہ آپ ان کے آتھ میں بندوق دیں جب آپ نے یہ سارا stand لیا ہوا ہے جو ultimately بندوق کی طرف جاتا ہے تو پھر اس کا نتیجہ یہی نکلے گا پہلے یہ تھا کہ پاکستان پہ تو یہ سیدھا سیدھا کوئی الزام نہیں تھا بلکہ خود پاکستان کی آئی ایسٹ جو آتھوریٹیز ہیں انہوں نے تسلیم کیا کہ وہاں پہ کشمیر میں ہم نے بندوق دی یہ خواہ جنرل زیاؤلاک کو یا بینظیر بوٹو جیسی سافٹ خاتون ہوں انہوں نے تسلیم کیا کہ یہ ہماری ایک ڈیسیجن تھا کہ کشمیر کے اندر ملیٹنسی کو لانچ کیا جائے اب وہ جو ملیٹنسی لانچ ہوئی سرکاری سطح پہ with the help of the fundamentalist اور یہ سارے جو گروہ تھے ان کی ویسے تو اس کے ظاہرہ ختم کرنے میں بھی پھر ان لوگوں کا ایک رول تو بنتا ہے نا کیونکہ وہ ان کے جو رابطے ہیں اور جو ان کے سیل ہیں وہاں پہ خواہ وہ لڑ رہے ہوں ایکٹیو ہوں یا انیکٹیو ہوں یا سلیپنگ سیل ہوں وہ سارے وہی ہیں وہ تو تبدیل نہیں ہوئے اب اگر میز یہ کہنے سے کہ ہم جی ان کی سپورٹ نہیں کرتے تو جاش مامند اور جو آپ کی عزب المجاہدین ہے یا لشکر اطیبہ ہے وہ کیا ہے اس کے روٹس کہاں پہ بنیادی طور پہ تو ان سب کی لیڈرشپ جو ہے وہ پاکستان میں ہے یا آزاد کشمیر میں تو لیڈرشپ جب آپ نے یہاں بیٹھی ہوئی ہے آپ کی پناہ میں اور وہاں سے بیٹھ کے تو وہ رابطے میں ہیں اور آپ نے بھی یہ کہیں دفعہ سنا ہوگا کہ عزب المجاہدین کے کمانڈر انچیف صاحب جو ہیں وہ انہوں نے یہ بیان دیا اور یہ بیان دیا جو پاکستانی اخبارات میں اور سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ بڑے نمائیان طور پہ چھاپا جاتا ہے تو وہ ظاہر ہے ادھر بھی اسی طرح ہے جہاں پہ اگر وہاں انٹرنیٹ پہ پابندی انہیں کے باقجود بھی جو دوسرے ذرائے سے کمیونیکیشن ہو رہی ہے وہ کھلے طور پہ ہو رہی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دیکھیں افغانستان کی طرح پاکستان کا ایک بہت عرصے تک یہ سٹینڈ رہا ہے کہ جی ہم افغانستان میں ہمارا کوئی آتھ نہیں ہے یہ جو کچھ طالبان کر رہے ہیں یہ جو کچھ وہاں پہ تشدد خون خرابہ ہو رہا ہے اس میں ہمیں تو کوئی رول ہی نہیں ہمارا اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ انہوں نے خود یہ ڈیکلئر کیا کہ سارا رول ہی افغانستان میں ہمارا ہے وہاں مذاکرات کون کر رہا ہے حکومت کس کی بن رہی ہے کن کن چیزوں پہ سمجھوتا ہو رہا ہے امریکہ کے ساتھ جو ہے مذاکرات کون کر رہا ہے یہ سب ہم کرا رہے ہیں چونکہ ہمارا ایک انفلوینس ہے جہاں میں اس کو ایکسرسائز کر رہا ہے تو یہ پھر اس طرح کی ایکزیکٹلی سیم چیز جو ہے وہ کشمیر میں ہے کہ جی وہاں پہ جو ملیٹنسی ہو رہی ہے اس میں ہمارا کوئی آتھ نہیں ہے میں آپ کو پورے دعوے سے کہتا ہوں کہ پاکستان اگر آدھ چائے تو ویدن ای منت وہاں پہ ٹوٹل ملیٹنسی فار ایور ختم ہو سکتی ہے چونکہ اس ملیٹنسی کا بیس دو ہیں ایک اسلامی فنڈمنٹلیزم اور دوسرا پاکستان اور پاکستان اس کو مزید مثلا وہاں ایک نارا لوگوں کا ہے جی کہ کشمیر بنے گا پاکستان اور ہم اس لئے لڑ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور پاکستان کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو اس میں پاکستان کا سٹینڈ جو ہے وہ بڑا امپارٹنٹ ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ بھائی آپ جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کے ساتھ وفاداری کر کے وہاں اپنی ازادی کی اپنی خودمختاری کی اور اپنے انصاف کی لڑائی لڑیں اور پاکستان اس طریقے سے اس کو ختم کر سکتا ہے لیکن اسی بات ہے نہیں پاکستان کے لیے وہ احساسے ہیں اور یہ جو کچھ ہوتا ہے کہ وہاں پہ عزب المجاہدین کے کمانڈر جو ہے وہ اگر پکڑا جاتا ہے یا مارا جاتا ہے تو اسی دن جو ہے وہ سہر عدوم پہ گولہ باری بھی انٹینسیفائی ہو جاتی ہے تو اس کا آپس میں کنیکشن ہے یا نہیں ہے یہ آپ کے سامنے بشانی صاحب آپ نے اپنے شو آہ تھرڈ اپینین میں جو آخری جملے کہے کہ اگر پاکستان چاہے تو ایک مہینے میں یہ مسئلہ حال ہو سکتا ہے کیونکہ بدقسمتی سے یہ سارے کا سارا مسئلہ اسلامک ایکسٹریمزم اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو میں تھرڈ اپینین میں جو آپ کا یہ جو آخری جملہ ہے اس کو میں فرس اپینین کے طور پر بھی لیتا ہوں اور سیکنڈ اپینین کے طور پر بھی لیتا ہوں اور شاید فائنل اپینین کے طور پر بھی لیتا ہوں میں بہت شکر گزار ہوں کہ آج آپ نے وقت نکالا اور کووڈ نائنٹین کے زمانے میں جب دنیا اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے کوئی وقت نہیں نکال نہیں مگر ہمیں تو اپنی رائے دینے کے لیے وقت نکالنا ہے بہت شکریہ بشان صاحب